ایک ایسا شخص جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو کہ یہ ظالم منگول کمانڈر ہے یا پھر کوئی مسخرہ ہر مشکل موقع پر بال بال بد جانے والا جرکوتائی جو کہ اپنی مسکراہت کی وجہ سے بھی مشہور ہے ایسا ہی ایک کردار کورنش اسمان میں دکھایا گیا ہے جسے آپ جرکوتائی کے نام سے جانتے ہیں اصل تاریخ میں جرکوتائی کون تھا؟ کیا وہ واقعی ہلاکو خان یا گیخاتو خان کی فوج گا کوئی کمانڈر تھا؟ اناتولیہ میں آنے والے منگول کمانڈروں میں جرکوتائی کی کیا اہمیت ہے؟ اور کورنش اسمان کے سیزن ٹو میں جرکوتائی اسمان کے لیے کیا کیا مسیبتیں لائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا واقعی جرکوتائی مسلمان ہو جائے گا؟ اگر وہ مسلمان ہوا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جرکوتائی کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے اپنے انٹرویو میں ڈرامے کے بارے میں کیا پیش گوئی کی؟ اور یہ اداکار اصل میں کون ہے؟ یہ سب اور جرکوتائی کی تاریخی حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین جب کورولش اسمان میں جب منگول کمانڈر بالگائے کائی قبیلے پر حملہ آور ہوا تو اس کے ساتھ دو کمانڈر اور بھی تھے جوکے اس کے ماتحر تھے ان میں سے ایک گونگا تھا جوکے گوک توک کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتا چکے ہیں جبکہ بالگائے کے ساتھ آنے والا دوسرا شخص تھا جرکوتائی جرکوتائی دراصل کمانڈر بائی گال کا نائب جاسوس اور ایک ماہر کمانڈر تھا اس کا انداز ایسا تھا کہ ہر شخص دیرلیس اٹ تگرل غازی سیریز کا معروف ولن نویان یاد آکھا نویان کی طرح ماہر تلوار باز نہ سہی لیکن جرکوتائی بھی لڑائی اور فنون حرب میں ماہر تھا منگول کمانڈروں کی طرح اس کا بھی لڑنے کا انداز وحشیانہ تھا منگول لڑائی میں کسی رحم کے قائل نہیں تھے خون بہانہ تو ان کے لیے ایک عام سی بات تھی منگولوں کے کئی کمانڈر خون بھی پیتے تھے اور نویان اسی کی ایک مثال تھا اور اسی صفاقی کا علمبردار تھا جرکوتائی اس نے جب کائیوں پر حملہ کیا تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے اس نے خاتین اور بچیوں کو بھی نہیں بکشا اور انہیں بھی بے انتہا بے دردی کے ساتھ قتل کیا جرکوتائی اور نویان میں جو چیز قدر مشترک نظر آتی ہے وہ ان دونوں کا مسکرانے کا انداز ہے اور اس پر جب نویان کاندے جھٹکتا تھا تو جرکوتائی نے بھی بلکل اسی طرح وہ مقصوص انداز اپنا کر اور سب کی توجہ اپنی جانری ببزول کروائی جرکوتائی جب پہلی مرتبہ سامنے آیا تو وہ بلکل ایک مسکرہ لگ رہا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک بلا کا جنگجو ہے بلکہ انتہائی کائیاں شخص ہے اس نے اپنی ذہان سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ کئی مرتبہ اس نے اپنے کمانڈر بالگائے کی بھی جان بچائی اور پھر اس نے نہ صرف عثمان غازی سے اپنی جان بچائی بلکہ گیخاتو جیسے ظالم شخص کو ایلخانی سلطنت سے سوخوت لے آیا اس نے ایسی چال چلی کہ گیخاتو بھی ان کی باتوں میں آ گیا اگر کورولوش عثمان سیریز میں دیکھا جائے تو عثمان غازی اور کائے قبیلے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا شخص جرکوتائی ہے کیونکہ کئی لوگ آئے مارے گئے لیکن جرکوتائی ہر بار زندہ بچ نکلتا ہے اور اب بھی وہ مسلسل عثمان غازی کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے اور نہ صرف منگول بلکہ اس نے بازن تینی حکمرانوں سے بھی اپنے تعلقات استوار کیے ہیں اور انہی کے ساتھ مل کر کائی قبیلے کے خلاف سازشیں رچا رہا ہے گوک توک جب مسلمان ہوا تو اس نے چھپ کر عثمان غازی کی مدد کرنا شروع کر دی لیکن جرکوتائی کو گوک توک پر شک ہو گیا اس نے کئی مواقعوں پر گوک توک کی بھی جان بچائی اور وہ دونوں انتہائی قریبی بھی تھے کیونکہ جرکوتائی اور وہ دونوں ہی بالگائے کے جانباز تھے گوک توک کے مسلمان ہونے کے بعد جرکوتائی نے ہی گوک توک کی اصلیت بالگائے کو بتائی عثمان غازی کی جانب سے بالگائے کو قتل کیے جانے کے بعد جرکوتائی بھاگ کر کونیا چلا گیا کونیا سے ہی اس نے گخاتو سے رابطہ کیا اور پھر ایک سازش کے ذریعے گخاتو کو لے کر دوبارہ کائی قبیلے کو اپنی سازشوں سے تباہ کرنے کی ارادے سے سوخوت آ گیا اور سوخوت پہنچتے ہی اس نے عثمان غازی کے چرچہ دوندار بے اور اس کے بڑے بھائی گندوز سے ملاقات کی جس میں اس نے گخاتو خان کی اطاعت کا کہا جس پر دوندار بے اور گندوز بے نے انکار کر دیا جرکوتائی نے پہلے تو گخاتو کے بیٹے کے ساتھ مل کر گخاتو کے خلاف سازش کا منصوبہ بنایا لیکن گخاتو کے خوف سے وہ گھبرا کیا اور اس نے گخاتو کی اطاعت قبول کر لی اس کے بعد اس نے گخاتو کے ساتھ مل کر سوخوت میں عثمان کے لیے پھر سے پریشانیاں بڑھانا شروع کر دیں اس نے عثمان غازی کو بھی قید کر لیا اس کی مکاری اور ایاری یوں ہی جاری تھی کہ اس کو بامسی بے نے پکڑ لیا ڈراما سیریل کورلش عثمان دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک فرضی گردار ہے اس لیے اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے محمد بوزداغ نے اس کے گردار میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا ہے اور کوئی امکان ہے کہ وہ جلد مسلمان ہو کر اور عثمان غازی کے شانہ بشانہ لڑے کیونکہ جیرکوتائی کا ماضی میں ایسے لوگوں سے تعلق رہا ہے جو اب تک مسلمان ہو گئے ہیں اور کائی قبیلے کے سپاہیوں کے طور پر کام کر رہی ہیں جیرکوتائی کے مسلمان ہونے کی بارے میں دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک گوکتوک جو کے پہلے بالگائے اور جیرکوتائی کا ساتھی تھا اور ہو سکتا ہے کہ جیرکوتائی بھی گوکتوک کی طرح مسلمان ہو جائے اور دوسری وجہ یاولک ارسلان ہے جو کہ جیرکوتائی کا ساتھی تھا اور اب وہ بھی مسلمان ہو کر عثمان غازی کے ساتھ مل گیا ہے تو این ممکن ہے کہ جیرکوتائی بھی مسلمان ہوگا اور عثمان کا ساتھ دے گا جیرکوتائی کے مسلمان ہونے کی وجہ عثمان غازی ہوں گے جیرکوتائی عثمان کے رد عمل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرے گا اور کائی قبیلے کے لیے کام کرے گا اس حوالے سے کمرال عبدال کے بھی الفاظ قابل ذکر ہیں جو انہوں نے عثمان غازی کے لیے کہے تھے کہ اس دیوانے لڑکے کا خیال رکھو عثمان بے مجھے اس سے خیر نظر آتی ہے ناظرین کورولش عثمان میں جیرکوتائی کے کردار کو بطور منگول کمانڈر کافی شہرت ملی ہے لیکن تاریخی کتب کا متعلیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جیرکوتائی نام کا کوئی بھی منگول کمانڈر کبھی بھی تاریخ میں موجود ہی نہیں رہا اور بالخصوص بالگائے یا گخاتو کے ساتھ اناتولیا آنے والے کمانڈروں میں سے تو کسی بھی کمانڈر کا نام جیرکوتائی نہیں تھا اسی لیے یہ بھی دیگر اکثر کرداروں کی طرح ایک فرضی کردار ہے کورولش عثمان میں جیرکوتائی کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام چار ای شینسوئے ہے چار ای شینسوئے ستنہ اپرل انیس سو چھاسی کو ترکی کے شہر اسٹامبول میں پیدا ہوئے چینسوئے نے اپنی ہائی سکول کی تعلیم پیرا فائن آرٹس ہائی سکول میں حاصل کی جہاں انہوں نے دو ہزار سے دو ہزار چار کے درمیان تھیٹر کی تعلیم حاصل کی پھر انہوں نے اپنی تعلیم سٹیٹ کنزرویٹری ایکٹنگ ڈپارٹمنٹ استمبول یونیورسٹی سے حاصل کی پھر فاتح شہر کی کادر ہاؤس یونیورسٹی سے فلم اینڈ ڈراما سٹیڈیز ڈپارٹمنٹ میں گراجویشن مکمل کی دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار آٹھ تک شینسوئے نے متعدد دھیٹر پلیس میں کام کیا اور اپنی اداکاری کا لوہا منوایا شینسوئے نے دو ہزار آٹھ میں آلیوم چچ کلری نامے ڈرامے سے اپنے کریئر کا آخاز کیا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں معروف ڈراما سیریز گناہگار میں بھی جلوا کر ہوئے دو ہزار تیرہ میں انہوں نے میدہ نامی ایک فلم میں کام کیا دو ہزار چودہ میں انہوں نے عشق قانونوں نامی سیریز میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے لیکن ان کو اصل شہرت معروف ترکی سیریز مہتشم یوزل کوسم سے ملی کوسم سلطان کے نام سے جانی جانے والی یہ سیریز ترجمے کے ساتھ پاکستانی ٹی وی سکرینوں پر بھی پیش کی گئی دو ہزار سولہ میں بننے والے ڈراما سیریل کوسم میں شینسوئے نے ڈیلی حسین پاشا کا کردار ادا کیا دو ہزار سترہ میں شینسوئے نے ڈراما سیریل سا واسچی میں لیفٹینن کرشات کا اہم کردار ادا کیا اس وقت سینسوئے کو جو اصل شہرت ملی وہ دو ہزار بیس میں ریلیز ہونے والی معروف ترکیش سیریز کورلوش اسمان کی وجہ سے ملی کورلوش اسمان سیزن ٹو میں جرکو تائے کا منفی کردار ادا کر کے بھی عوام کے دل جیت لینے والے شینسوئے کے انسٹراغرام مداہوں کی تعداد انچاس ہزار ہے اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں موسیقی